مریم خان مریم خان تو ان کے تھروں جو ایڈکیشن دی جاری ہے اس کو پوسیبل بنایا جا سکے کہ زیادہ بہترین طریقے سے بچوں کو ایڈکیٹ کیا سکے تاکہ جو یہ لیک ہے ایڈکیشن کا وہ نہ رہ پائے تو اسی حالے سے آج ہم اپنے ویور سے بات کریں گے چلی آئیے ہی ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم مالکم اسلام کیا نام ہے آپ کا کائنات شاہ اچھا کائنات کیا کرتی ہو آپ میں سی اے کر رہی ہوں اچھا بہت چی بات ہے اچھا یہ بتائیں کہ ابھی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا سوشل میڈیا نے ایڈکیشن کو ڈسٹرپ کیا ہے کافی عدد تک کیا بھی ہے ڈسٹرپ کیونکہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ آپ زیادہ ٹائم سوشل میڈیا کو دینے لگیں انسٹا پہ واتسپ پہ فیس بک پہ لیکن کئی نہ کہیں ہمیں ہیل بھی کرتا ہے کیونکہ واتسپ گروپنگ ہوتی ہے آپ ٹیچر سے ڈائریک کانٹیک کر سکتے ہو تو ایوین کال ہو جاتی ہے ویڈیو کال ہو جاتی ہے تو اگر ہم اس کے فائد نقصان دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم فائد بھی کافی زیادہ ہیں لیکن اس کو اگنور نہیں کیا جاتا اچھا کانٹ یہ بھی تو دیکھا جاتا ہے کہ بچے جو ہیں پورا دن سوشل ایپس پہ بیزی رہتے ہیں فیس بک وٹس اپ انسٹا سارا دن اسی چیز میں انوال رہتے ہیں کیونکہ ابھی ایڈکیشن سسٹم جو ہے ہمارا سوشل میڈیا پہ جو ہے ایک دم سے جیسے ہی کرونا آیا اور آن لین جو میڈیم تھا وہ ایکٹی ہو گئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری لننگ ایپس ہیں سوشل میڈیا کے تھو جو ہے وہ ایک بہترین طریقہ ہے بچوں کا ایڈ کرنے کے لیے کیا بچے ایکٹی پارٹسپیٹ کرتے ہیں اس طرح سے کافی حد تک کرتے ہیں لیکن جس اٹینڈرز کے حوالے سے وہ کر سکتے ہیں لیکن اس کے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا فیزیکل انٹرکشن نہیں ہوتا تو آپ کی جو کانفیڈنس لیویل ہے وہ لوس ہو جاتا ہے کیونکہ آپ آڈیو میڈ کر کے آپ لیکچر سن سکتے ہیں لیکن آپ اس کا جواب نہیں دیتے فورٹی اسٹوڈنٹ بھی کلاس ہے تو اس میں سے کوئی ٹین اسٹوڈنٹ جواب دے رہے ہوتے ہیں باقی ٹھارٹی صرف سن رہے ہوتے ہیں تو ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ آپ جو فیزیکل انسٹوڈنٹ سے ان کے ساتھ کبھی میچ نہیں کر سکتے وہ اکسر یہ ہوتا ہے کہ ان کا کانفیڈنس لوس ہو جاتا ہے وہ فیزیکل انٹرکشن نہیں کر سکتے اور پیکٹیکل لائیو میں آپ کو آن لائن ایڈیوکیشن نہیں فیزیکل ایڈیوکیشن کی زیادہ دیتا ہے ہاں اگر آپ کسی ریموٹ ایریا میں ہوں جہاں پر نہیں جا سکتے آپ یا اکیڈمیز وغیرہ میں نہیں جا سکتے انجورسٹیز میں تو پھر یہ ضروری ہو سا جاتا ہے السلام علیکم موالیکم السلام کیا نام ہے آپ کا مہدلی سٹوڈنٹ ہے آپ جی بلکل ماشی اللہ اچھا کون سی کلاس میں آپ میں سیکنڈ ڈیر میں ہوں اچھا سیکنڈ ڈیر میں بہت اچھی بات ہے اچھا یہ بتائیں کہ آپ سیکنڈ ڈیر میں ہیں ایڈوکیشن کے کلاسز کے دوران جو ہے کیا آپ نے فیل کیا ہے کہ سوشل میڈیا نے ایڈوکیشن کو ڈسٹرپ کیا ہے بلکل بہت زیادہ ڈسٹرپ کیا ہے اس طرح ڈسٹرپ کیا ہے بس وہ کلاس کی جگہ وٹسپ انسٹاگرام فیس بوک اور پب جی وغیرہ کھلنی شروع کر دی تھی بس اس طرح سے بڑی ڈسٹرپ ہوئی ہے پڑھائی وغیرہ اور پورے سال کچھ بھی نہیں پڑھا اور یہ تو حکومت کی کرم نوازی ہے کہ ہم انہوں نے پاس کر دی ہے جو اچھا تو اس میں حکومت کی کرم نوازی ہے تو آپ نے اپنا کوئی ایکٹیو پارٹسپینٹ جو ہے آپ نے ہی رہے ایڈوکیشن کے حوالے سے ایڈوکیشن کے ساتھ آپ نے کوئی پارٹسپیٹ نہیں کیا نہیں بلکل بھی نہیں کیا اور اپنی کلاس فیلوس کے ساتھ بھی آپ کوئی پارٹسپیشن نہیں رہی ہے کلاس فیلوس کے ساتھ تو چلیں وہ ایک کمیونکیشن رہتی تھی کہ کیا پڑھا ہے کیا نہیں تو اس پہ جو ہے نا تھوڑی بہت اسٹیڈی کی ہے اچھا سوشل میڈیا کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ اگر ہم بات کریں تو آپ ہر وقت آپس میں کنیکٹ میں رہتے ہو چاہے وہ فیس بک کے تھوڑ ہو وٹسپ کے تھوڑ ہو انسٹر کے تھوڑ ہو لیکن دب بات ایڈوکیشن کیاتی ہے تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آرہی ہے تو ہم آپس میں دسکشن کر کے چیزوں کو رزولو نہیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں تو اس پہ پھر سوشل میڈیا جو ہے ایک ہیلپفل وے سارے سینریو میں سوشل میڈیا دیکھا جائیں تو ہیلپفل بھی ہے اور اگر آپ غلط یوز کرنا چاہتے ہیں میرا نام ڈاکٹر ہنائے اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائے گا کہ ابھی جیسے پینڈیمک تھا ایک بڑا لنبے ٹائم تک کرونا کا ایشو چلتا رہا ہے ابھی فورتھ فیو بھی رہی ہے تو کبھی سکولز بند ہوتے رہے ہیں کبھی کھل جاتے تھے تو آپ کیا سوچتے ہیں سمجھتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا جو ایڈوکیشن دی جاری ہے بچوں کو کیا اسے بچوں کے ایڈوکیشن کو دیکھتے رہتے تھے وہ اس کی آواز بند کر کے وہ دیکھتے رہتے تھے ویڈیوز اپنے یہ چیزیں کوئی فائدہ نہیں اس کا بلکل کوئی فائدہ نہیں تو تیچرز کی طرف سے یا بچوں کی طرف سے ایکٹی پارٹیسپیشن نظر نہیں آئی ہے بلکل نہیں اچھا اب یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ کون سا میتھرڈ دیکھتی ہیں ایڈوکیشن کے علاوہ جس کے بچے بقاعدہ طور پر جو ہے ایڈوکیشن لے سکے ان میں کوئی فلوس نہ سکے یا اس میں کوئی لیک نہ ہو سکے بیسک مقصد تو یہی ہے کہ چائے حالات جیسے بھی ہوں ایڈوکیشن کا سسٹم رکھنا نہیں چاہیے تو کوئی آپ ایسا طریقہ سمجھتی ہیں بہتر جو ہم اپنی عوام کو بتا سکیں یا اپنا میسیج آگے پہنچا سکیں لوگ ڈاؤن کے دوران آپ کہہ رہی ہیں اس میں وہ ہی ہے کہ اسکول کھولے جائیں اور بچوں کو جو ہے نا 50% جیسے ہوتی ہے اسکولوں میں ہی ایڈوکیشن دی جائے اور باقاعدہ جیسے ایس او پیس کا استعمال کیا جائے ماسک وغیرہ اور فاصلہ سماجی فاصلہ ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے لیکن اسکول ہی ہے اسکول کالیجز یونیورسٹریز وہ صحیح جگہ ہیں بلکل السلام علیکم السلام علیکم محمد علی رند اچھا سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی اچھا بتائیں کہ جو سوشل میڈیا ہے بچوں کی ایڈوکیشن کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں آپ کیا رائے رکھتے ہیں ظاہر سی بات ہے پہلے تو ہم سرکاری اسکولوں سے تنگ تھے ابھی سوشل میڈیا آ کر اور ہی بچوں کو ہم لوگوں نے ذہنی خوفت میں ڈال دیا پہلے گورنمنٹ اسکولوں کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے آپ تو میڈیا والے ہیں آپ کو تم سے زیادہ علم ہونا چاہیے نا کہ ہمارے ذہن ایک تو سرکاری استادوں نے بہت بڑا ہمیں کنفیشن میں ڈالا ہوا ہے کہ بائیس ہزار فیس ہم بیکن اسکول کے کہاں سلائیں گے ابھی شوشل میڈیا آ گئے کہ بھئی آپ شوشل میڈیا کے طریقے سے ان کو کبھی یہ آ رہا ہے کوئی آ رہا ہے یہ ہمارے لئے اور کنفیشن پیدا ہوئی ہے گورنمنٹ سے زیادہ اب یہ جو شوشل آن لائن سے سرویس ہے نا انہوں نے ہمیں بہت بڑا ڈسٹرپ کیا ہے آگے بچوں کی تعلیم نہیں ہو پا رہی ہے اوپر سے یہ چیزیں بند ہونے چاہیے سر اچھا یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی سینیریو تھا جو آپ سوسائیٹی میں دیکھتے ہیں کہ سکول بند ہو گئے کالجز بند ہو گئے لیکن پھر بھی ہمیں کسی آپشن کی طرف تو جانا تھا تو ابھی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو ایڈکیشن میں بھی شامل کر دیا گیا ہے ڈیفرنٹ سوشل ایپس ہیں جو ایڈکیشن سے ریٹیڈ ہیں ان کے تھرو جو ہے وہ بچوں کا ایڈکیٹ کیا جا رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا نے ہیلپ نہیں کی ہے ایڈکیشن میں میں اس چیز کو نہیں سمجھتا ہوں دیکھیں جو مسلمان ملک میں ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اسلام نے مسلمانوں کو بہت ساری چیزیں پہلے سے ہی گائیڈ کر دی تھی وہ ان کتابوں کے اندر ہیں ہاں یہ سوشل میڈیا نے آکے جو ٹینیجر جو میرا حیال ہے ففتین کے باعت جا کے وہ مچور ہوتے تھے وہ ابھی ٹینیئر کے بچے مچور ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور بہت سارے مسائل جو تعلیم کی تو جہاں تک بات ہے وہ پاکستان کے اندر میں کہتا ہوں کہ زیرو ہے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا اپنے تینوں جواب اپنے نام بتائیں حمزہ افتار سید رافیح آپ سے پہلے سے پہلے ہیں آپ سے کوئیشن پسنا چاہوں گے ابھی سوشل میڈیا جو ہے اس کو ایدوکیشن کے حوالے سے کیسا دیکھتے ہیں جیسے کرونا بھی تھا آرلین ایدوکیشن سٹارٹ ہوئی تھی تو آپ کو کیا لگتا ہے جو اپس چیزوں کے اپس ان کے تروں پڑھا رہے ہیں کیا یہ بینیفیشل ہے اس میم یہ اچھا بینیفیشل ہے لیکن یہ مارا فرس ٹیم تھا اس لئے ہمارا ایکسپیرنس اچھا نہیں رہا کیوں اچھا نہیں رہا کیونکہ میں اس کے اندر زیادہ تر تو ایک تو ڈیٹورک ایشو تھا اس لوگوں گنگ لیکن ہماری طرف وہ نہیں تھا دوسرا میں ایک آپ ٹین سال سے ایک روٹین پہ چاہ رہے ہیں کہ فیس ٹو فیس تو اگر آپ اچانک چینج ہو جائیں موبائل میں آجائیں تو یہ چیز بالکل کیونکہ روٹین سے آپ ایک دم سیڈ پہ ہو جائیں تو یہ چیز آپ کو نہیں ہے سب سے زیادہ اس نے کیا موبائل آت میں پکڑا ہوئی یوں النا جلنا ہم بھی تھے کبھی کیا گھر میں وہ محول نہیں ہے لیکن اگر اس کے پر کام کیا جائیں تو یہ بہت اچھا ہے ہماری سٹیڈیز کے لیے تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ ایکٹی پارٹسپیشن نہیں رہی ہے تیچرز کی طرف سے اور سٹوڈنٹس کا جو فیڈبیک تھا یا وہ پارٹسپیشن تھی کلاس میں کوششنان سے جیسے پوچھتے تھے ڈائریکٹ وے سے تو وہ ایک لیکھ تھا اس کے تھوڈ تھا تھوڑا بہت لیکھ تھا لیکن یہ سٹوڈنٹ پر ڈیبینڈ کرتا ہے جتنا وہ سنسیر ہوگا وہ اتنا گین کر سکتا ہے دیکھیں کرونا میں تو سارے ہر چیز بندھی اگر سکول بند ہے کچھ نہ ہونے سے ہم کچھ تو گین کر سکیں اس لیے ٹیچرز نے بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کی کیونکہ ان کے لیے بھی یہ فرس ٹائم تھا اور ہمارے لیے بھی فرس ٹائم تھا تو جتنا ہم کر سکیں ہم نے اتنا کی ہے لیکن یہ اتنا بینیفیشل نہیں ہے جتنا ہم فیس ٹو فیس میں کرتے ہیں اچھے بتائیں کہ آپ کو کلاس میں کس سوشل ایپس کے تھروں جو ہے جو کیشن دی گئی ہے زیادہ کونسی ایپ کو پریورٹی دی گئی ہے ہمارے کالیج میں زوم کو یوز کیا گیا ہے اور اس کے لیے ہمارے واتس اپ گروپس بنائے گئے تھے جس میں ہمیں جو بھی نوٹیس وغیران ہوتے تھے ہمارے ورک وہاں سینٹ کیا جاتا تھا اور ہم لوگ آن لائن کلاسی زوم کے ذریعے کنڈکٹ کرتے تھے تو ہمارے لئے کافی فائدہ مند رہا تھا کیونکہ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر تھا ٹیچر میرے خیال میں کافی سنسیر تھے بہت اچھے ہمیں پڑھایا تھا اور ہمیں سے کافی فائدہ ہوا ان زوم کلاسے سے تو میرے خیال سے یہ اچھا میتھرڈ ہے کہ کچھ نہ ہونے سے ہمیں کچھ مل جاتا ہے باقی یہ سنڈن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا سنسیر ہے اگر سنڈن سنسیر نہیں ہے تو پھر وہ کچھ بھی گین نہیں کر سکتا اگر سنڈن سنسیر ہوگا تو وہ بہت کچھ گین کر سکتا ہے اس میتھڈ سے جی ناظرین آج ہم نے اپنے پروگرام کے توسط سے پیرنٹ سے اور سنڈن سے بات کی اور ان کی پروبلمز کو سمجھنے ہی کوشش کی کہ کس طرح سے سوشل میڈیا نے ایڈیوکیشن کے سسٹم کو ڈسٹرپ کیا ہے یا کس طرح سے ان کو فیسلیٹیٹ کیا ہے بچوں کو موقع دیا ہے کہ اس سنیریو میں سارا جہاں پہ کرونا بھی رہا ہے آن لین ایڈیوکیشن پہ ہمارا جو سسٹم ایڈیوکیشن کا وہ کنورٹ ہو گیا ہے تو کس طرح کے چیلنجز ان کو فیس کرنا پڑے کچھ سٹوڈنٹس کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ایک اچھا سسٹم نظر نہیں آتا ہے کیونکہ آن لین ایڈیوکیشن کی وجہ سے ان کی جو پاٹسپیشن ہے کلاس میں جس طرح پہلے تھی اس طرح سے نہیں ہو پا رہی اور ڈسکشن بھی وہ صحیح سے نہیں ہو پا رہی ٹیچرز کو وہ جواب نہیں دے پاتے کچھ کوششن نہیں کر پاتے تو اس کے علاوہ اگر کوئی اور آپشن ہو تو شاید وہ بہتر ہو لیکن فیزیکل اٹینڈنس جو ہے وہ کلاس میں وہ زیادہ بہتر طریقہ ہے تو ابھی سارے سینیریو میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سوشل میڈیا جو بچے سارا دن یوز تو کرتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے ایڈیوکیشن کے حوالے سے سوشل ایپس جو ایڈیوکیشن کے حوالے سے ان کو یوز کرنے کی بات آتی ہے تو وہ ان کا جواب تھا بچوں کو بڑا انٹرسنگ تھا انہوں نے کہا کہ سوشل ایپس کی بجائے ایڈیوکیشن کی بجائے ہم کو میوٹ کرتے ہیں چاہے وہ اگر ہم زوم پہ ایکٹیو ہیں کلاس دینے کے لیے اس کو ہم میوٹ کرنے کے بعد اپنی پبج گیمز بھی کھیلتے ہیں ہم وٹس اپ پہ بھی ہوتے ہیں آپس میں ساری ڈسکشن چلتی ہے لیکن ٹیچر کے ساتھ جو بے ایمانی ہے وہ بھی چلتی رہتی ہے تو ناظرین آج یہی میرا میسیج ہوگا کہ بچوں کے پاس کیونکہ ابھی کوئی آپشن نہیں ہے تو سیریوس ہو جائیں اور سوشل میڈیا کو صحیح استعمال کریں ٹھیک ہے آپ فیس بوک کا استعمال کرے ہیں انسٹا کا استعمال کرے ہیں یوٹیوب کا استعمال کرے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اپنی ایڈوکیشن کو جو ہے اس کو صحیح طریقے سے جاری رکھیں چاہے آپ کو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ہی کیوں نہیں مل رہی تو ابھی ٹیچرز کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے بچوں کے لیے بھی ہے پیرنٹس کے لیے بھی ہے تو سب سے جو اہم رول ہے اس وقت وہ بچوں کا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے ایکٹری پارٹیسپیشن کے ساتھ اپنی ایڈوکیشن کو جاری رکھنا ہے اسی کے ساتھ اپنی میزبان مریم خان کو دیجئے اجازت دوبارہ سے ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام میں ایک نئے موضوع پر اور نئے مہمانوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ